اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل ستارہ پیشن اس کی آر آل ویورس آج ہم آپ کے لئے نیک نیزائن لے کر آئے ہیں بہت خوبصورت جو بھی نیو ہیں وہ سسکرائب کر دیں ساتھ والے بیل کے آئیکن پر پریس کر دیں شروع کرتے ہیں ویورس یہ دیکھیں گلہ میں نے جو ہے کارٹ کر کمیس کے اندر چپکا لیا ہے ابھی میں آپ کو اس کا سائز بتاتا ہوں اور پھر اس کا آگے کا پروسیس بتاتا ہوں اس کی چوڑائی میں نے رکھی ہے ویورس تقریباً پونے چار انچ اور یہ تقریباً آدھا انچ ایک سوٹ میں نے اس کی اندر والا رکھا ہے اور ایک انچ میں ایک سوٹ کم اس کے باہر والی گلائی رکھی ہے اور ساڑھے چار اس کی لمبائی رکھی ہے یہاں سے اس کو کٹ کریں گے پھر ہم یہاں سے کریں گے یہ دیکھیں نشان لگا کر اس کے بعد آپ نے آدھا انچ ایک سوٹ پر نشان لگا لینا ہے اس کے بعد جو ہم نے نشان دوسرا لگایا ہے اس کے باہر باہر آپ نے ایک انچ میں ایک سوٹ کم رکھنا ہے اور اس کو نشان لگا لینا ہے تو ابھی ہم اس کو کٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں اس سب اس کو ہم کٹ کر لیں گے جہاں جہاں ہمارا نشان ہے تو سب سے پہلے باہر والا کٹ کر رہوں میں یہ دیکھیں ویورس ایک ہم نے نکال لیا ابھی ہم دوسرا نکالتے ہیں اس کو بھی ہم اپنے نشان کے اوپر سے کٹ کر لیں گے اس کے بعد ہم اپنا یہ والا نکال لیں گے ویورس جو نیچے رکھا واہے کھانچا اس کی چوڑائی میں نے رکھی ہے ایک انچ میں ایک سوٹ کم رکھا ہے اور جو میں اب کٹ کر رہا ہوں اس کی جو میں نے چوڑائی رکھی ہے وہ میں نے رکھی ہے آدھا انچ ایک سوٹ یہ دیکھیں تو یہ ہمارا پیس ہے اس کے ہم دونوں سائٹ پر پائپن لگائیں گے یہ دیکھیں یہ پائپن میں نے بنائی ہے دونوں سائٹوں پر ہم پائپن لگائیں گے اور جو یہ والا پیس ہے یہ ہمارا پیٹرن ہے اس کو ہم سائٹ پر رکھ دیتے ہیں یہاں پر بھی پائپن لگائیں گے یہ دیکھیں اس کے اندر ہم نے ایک سوٹ کا دباؤ لینا ہے بکرم کے اوپر میں آپ کو نشان لگا کر نزدیک سے دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں اتنی ہم نے سلائی لینی ہے اسی طریقے سے ہم پورے گلے کے اندر اس کو لگائیں گے آپ نے سلائی کا دباؤ ایک جیسا لینا ہے سلائی ایک جیسی لگانی ہے اگر آگے پیشے کریں گے تو پائپن جو ہے وہ کم زیادہ ہو جائے گی چوڑی پتلی ہو جائے گی پائپن ایک جیسی نہیں بنے گی تو ویورس یہ میں نے کچھی لگا لی ہے ابھی اس کو اس طرح پلٹی کریں گے اپنی طرف اور اس کو جو ہے ہم یہاں پر پائپن بنائیں گے اس کو اندر کی طرف فولڈ کریں گے اور یہ دیکھیں اس طرح فنگر کی مدد سے اس کو بٹھائیں گے اور پائپن کی جو جڑ ہوتی ہے جہاں پہ ہماری سلائی آتی ہے اسی جگہ پر ہم اس کی اوپر سے سلائی لگائیں گے یہ دھیان رکھنا ہے کہ پائپن کے اوپر سلائی نہ چڑے تو یہ دیکھیں یہ میں نے پائپن لگا لی ہے ادھر بھی لگا لی ہے اور کمیز میں بھی لگا لی ہے یہ دیکھیں ابھی ویورز ہمارا یہ مین پروسیس آ جاتا ہے یہ ہے کپڑے کی ڈوری اگر یہ آپ کو بنانی نہیں آتی تو اوپر آئی بٹن میں دیکھ لیں یا نیچے ڈسکریپشن میں دیکھ لیں اس ویڈیو کا لنک میں اوپر آئی بٹن میں بھی دوں گا اور نیچے ڈسکریپشن میں بھی دوں گا ڈوری بنانا اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں کپڑے کی یہ دیکھیں اس کو اس طریقے سے رکھ لیں کوئی بھی رف پیپر کے اوپر اس کے بعد اس کی گلائی کے حساب سے نشان لگا لیں تو یہ دیکھیں یہ میں نے نشان لگا لیا ہے ابھی ہم اس کو باہر والے کو تھوڑا کم کر دیں گے تاکہ ہماری مشین میں یہ چل سکے یہ بہت زیادہ چوڑا ہو رہا ہے ابھی جو یہ ہماری ڈوریاں ہیں ہم اس کو تھوڑے تھوڑے سے بلکل تھوڑا تھوڑا سا فاصلہ دے کر لگا لیں گے اوپر سے آدھا انچ چھوڑ دیں گے کیونکہ وہ ہمارا سلائی میں چلا جائے گا ویورس تھوڑا تھوڑا سا فاصلہ دے کر اس کو لگانا ہے اس کے اندر زیادہ فاصلہ اگر آپ دیں گے تو اس کا جو ہے لک چینج ہو جائے گا اور پہلے اس کی ون سائٹ کور کریں گے سلائی لگا کر دونوں طرف سے تھوڑا تھوڑا بڑا لیں یہ دیکھیں میں اس کو بڑا بڑا کے کٹ رہا ہوں جو ہمارا نشان ہے اس سے میں بڑا بڑا کے کٹ رہا ہوں یہ دیکھیں تو یہ ہماری لگ چکی ہے ابھی ہم اس کو یہاں سے گمالی ہے میں نے اور ابھی ہم اس کی دوسری سائٹ کو کور کریں گے تو اس کو بھی ہم کیسے کریں گے کہ ایک جس سے ہمارا گیپ آج ہے اس کو ہم دوریوں کے حساب سے جو ہمارا گیپ بن رہا ہے اسی حساب سے ہم اس کو سلائی لگائیں گے دوسری سائٹ بھی اس کی کور کریں گے پورے پہ لگائیں گے سلائی پورے کو ہم کور کر لیں گے ویورز آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں اپنی قیمتی رائے کا حساب کومیٹ باکس میں دیا کریں اور ہماری ویڈیو کو لائک کیا کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کیا کریں اس سے ہماری حساب زائی ہوتی ہے ابھی میں اس کو جلدی سے کمپلیٹ کر لیتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ میں نے دونوں سائٹوں کو اس کی کور کر لیا ہے ابھی ویورز یہ والا جو ہمارا پیس ہے جو ہم نے دونوں طرف جس کے پائپل لگائی ہے یہ نشان کے برابر سے بلکل رکھنا ہے آپ نے بلکل نشان کے برابر سے ہم رکھیں گے اور اس کو آرام آرام سے اس کے گلے کی گلائی کے حساب سے اس کے اندر ہم سلائی لگائیں گے جو بھی ہمارے چینل پر نیو ہیں وہ ہمارے چینل کو سسکرائب کر دیں اور ساتھ والے بیل کے آئیکن پر پریس کریں تاکہ ہر آنے والی لیٹس ویڈیو کی اپ ڈیٹ ان کو مل سکے اور ہماری اپلوڈ کی ہوئی ویڈیو ان سے مس نہ ہو تو یہ دیکھیں یہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے آپ دیکھیں بلکل پورا آیا ہے اس کے اندر تو آپ نے اس چیز کو ضرور نوٹ کرنا ہے کہ بلکل نشان کے حساب سے ہی لگانا ہے اور ابھی ہم یہاں پر بوٹ کی سلائی لگائیں گے اس کے اندر کیونکہ یہ دونوں سائیڈوں پر پائپن ہے تو بوٹ کی سلائی لگانے سے یہ ہمارا فائدہ ہوگا کہ دوریا ہماری اچھی طریقے سے کور ہو جائیں گی اور یہ بلکل اس کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گا تو یہ دیکھیں اس کا ایک لکھ تو یہ آگیا ہے آپ کے سامنے ابھی ہم کمیس کے اندر اس کو اٹیچ کریں گے وہ بھی میں آپ کو پروسیز اس کا بتا دے رہا ہوں یہ نشان ہے نشان کے بلکل برابر سے رکھنا ہے پائپن کو اور ہم نے وہی پائپن کے جڑ کے اندر سلائی لگانی ہے جہاں پر ہم نے پہلے سلائی لگائی تھی پائپن بناتے وقت اسی جگہ پر ہم نے دوسری سلائی لگانی ہے اور آپ نے اس میں بھی دھیان رکھنا ہے کہ یہ نشان سے آگے پیچھے نہ ہو نہیں تو پھر یہ گلہ ہمارا ٹیڑا ہو جائے گا یا چھوٹا بڑا ہو جائے گا تو آپ نے اس چیز کو ضرور دھیان میں رکھنا ہے اور اس کے بلکل برابر برابر اور بلکل آرام آرام سے آپ لگا لیں سلائی تو زیادہ بہتر رہے گا یہ دیکھیں یہ بھی ہمارا بلکل پورا آرہا ہے اس کا مین جو ہے پروسس یہی ہے کہ آپ جو ہے بلکل برابر سے رکھیں ہمارا نشان لگانے کا مطلب ہی یہی تھا مقصد یہ تھا ابھی دیکھیں یہ ہمارا گلہ بن گیا ہے ابھی ہم اس کے یہاں پر بھی ڈبل سلائی لگائیں گے ہاپ بوٹ کی اس سے ہماری یہ والی جگہ بھی کور ہو جائے گی اور دوریاں اچھی طریقے سے اس گلے کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں گی تو یہ دیکھیں ویورز ابھی ہم اس کا جو اندر ہم نے رفت پیپر لگایا تھا اس کو ہم ریموف کر رہے ہیں اس کے بعد اس کو ریموف کرنے کے بعد آپ اس کا لک دیکھئے گا کتنا خوبصورت بنتا ہے یہ گلہ آپ ٹرائی کیجئے گا پھر ہم کو ضرور کومیٹس کر کے بتائیے گا اور اور آل ویورز ویڈیو کو لائک کر دیجئے شیئر کر دیجئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ